اسلام علیکم میں ہوں آیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیلی سے ہوں گے اور آج میری ویڈیو بنانے کا مقصد جو آیا نا وہ یہی تھا کہ میں جس طرح سے یہ میری جو کلائنٹ تھی ٹھیک ہے ان نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ترکی کا ویزا میں نے اپلائی کرنا ہے پھر ان کے بارے میں میں نے پوچھا ٹھیک ہے اور جو بھی ان کا تھا فیملی سٹیٹس اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ انشاءاللہ کہ میں آپ کا اپلائی کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو ویزا ضرور ملے گا بہت سارے دوستوں کی کولیں بھی مجھے آتی رہتی ہیں اور میسیجز بھی آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ وہ میری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں اور ایون کہ وہ مجھے میسیجز ووٹس ایپ پہ کرتے ہیں جو بھی انفارمیشن کو چاہیے ہوتی ہے میں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے اور بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے جب کوئی بندہ مجھ سے کونٹیکٹ کرتا ہے اور کسی ویزا کے ریلیٹڈ میرے پاس جتنے بھی انفارمیشن ہوتی ہے میں کلیر کٹ اسے بتاتا ہوں ٹھیک ہے جو جو اسے انفارمیشن چاہیے ہوتی تو یہ بھی ایک ایسا ہی کیس ہے ٹھیک ہے میں ان کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ترکی کے بارے میں کہ آج کل ترکی کے ویزا ریشو کیا ہے اور ترکی کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ساری تفصیل میں آپ کو ساہا اس ویڈیو میں بتاتا ہوں اور یہ جو تھی میری کلائنٹ ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ ان کا ویزا وی دن ٹین ڈیز میں آ گیا تھا ٹھیک ہے اور پرسو خیر پرسو ان نے مجھے کال کی تھی نہیں چل تیکو ٹھیک ہے منگل والے دن ان نے مجھ سے رابطہ کیا ٹھیک ہے کہ ہمارا ویزا ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے انہیں کامیاب کیا تو اسی سلسلے میں پھر میں نے یہ سوچا کہ ایک ویڈیو بنائی جائے تاکہ آپ کو بھی اس چیز کا پتہ چل جائے کہ ایک انیمپلائیڈ ٹھیک ہے ایک گریلو ہاتون وہ کیسے ویزا لے سکتی ہے اگر وہ کسی کنٹری میں ویزٹ کرنا چاہے دنیا کے کسی بھی کنٹری میں ٹھیک ہے ایک یا آپ کی ریکوائرمنٹس آپ سب کو ماشاءاللہ سے پتہ بھی ہوگا اور میں جو اپنا پرسنلی ایکسپیریمس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو یہ ہوا کہ ان کے پروفائل کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے کہ نہ تو یہ کوئی جاب کر رہی ہے کر رہی تھی اور نہ تو ان کا کوئی بزنس تھا ٹھیک ہے یہ ہاؤس وائف ہیں ٹھیک ہے گریلو ہاتون ہے ٹھیک ہے اور ان کے ڈاکومنٹس جو میں نے لگائے تھے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سیم یہی ہے اور ہاں دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو ہس بینڈ ہیں نا وہ یوکے میں ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ سیٹلڈ ہیں اور وہ ریفیوجیز سیٹس پہ تھے اور ماشاءاللہ انہیں بھی وہاں کا یوکے کا پاسپورٹ مل چکے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ ان کا اپنا بزنس ہے سیٹ اپ ان کا بنا ہوا ہے پر وہ ابھی تک پاکستان نہیں آئے ان نے پھر یہیں اپنی وائف کو بولا کہ تم ترکی کا ویزا اپلائی کرو اور سب سے پہلے ہم ترکی میں آتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ کوئی گمنا پھرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر اسی سفلے میں پھر ان نے مجھ سے رابطہ کیا تو ان کی جو پروفائل تھی نا وہ سب سے پہلے ان کا تو زہی سی بات ہے پاسپورٹ آپ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو اپلیکیشن فارم ہے وہ ان کی ان کی انشورنس تھی نا انشورنس میں نے انشورنس بائی کر لی تھی ٹھیک ہے ان کی انشورنس میں نے ساتھ لگائی تھی پر وہ یہ ہوا اس میں کہ آناتولیا کی طرف سے وہ اسی دن ہی نیکسٹ جو ویک تھا ان نے انہوںسمنٹ کی تھی کہ کوئی بھی ٹریول انشورنس جو ہے نا وہ آپ نہ ہی خود بائی کر سکتے ہیں پہلے تو ہم یہ تھا نا ہم آن لائن پرچیز کر لیتے تھے ٹریول انشورنس اور یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم کوئی ٹریول ایجنسی ہے ٹھیک ہے وہاں سے ہم لے لیتے تھے دس دن کی ہو ایک ہفتے کی ہو ٹو ویکس کی ہو تو وہ پھر جتنے کی وہ بنتی تھی دو ہزار تین ہزار ٹھیک ہے راؤنڈ آبوٹ اتنی کی بنتی تھی اور وہاں سے ہم پرچیز کر لیتے تھے لے لیتے تھے اب آناتولیا احبانوں کی طرف سے یہ کیا گیا کہ نہ تو آپ اپنی انشورنس لے سکتے ہیں خود سے انشورنس جو ہے اس کے لیے اپنے ہمارے آفیس سے لینے پڑے گی اور انہوں نے جو انشورنس وہ دیتے ہیں وہ تھری منت کی دیتے ہیں اور سکس منت کی اور وان یئر کی ٹھیک ہے اگر کسی نے اپلائی کرنا ہے ملٹیپل ویزا ٹھیک ہے اس کے لیے سکس منت کی ریقوائر کرتے ہیں اور کسی نے اگر اپلائی کرنا ہے تو وہاں سے ہی ملٹیپل کے لیے ماہن یئر کی انشورنس وہ وہاں سے دیتے sensor تو پھر یہ تھا کہ ٹرائول انشورنس جو تھی وہ انہیں وہاں سے لے لی تھی پر وہ جو اناتولیہ والوں کی ٹرائول انشورنس ٹھیک ہے اور ان کی جو فیسز انکریز ہوئی ہیں میں تو بڑا حیران ہوں اس چیز کے لیے کہ ترکی ویزا کے لیے اتنی زیادہ فیسز انہیں انکریز کر دی ایمن جو ٹرائول انشورنس ہے جو ہم جتنے دن کا ہمارا ٹرائول پلان ہوتا تھا ٹھیک ہے تو اس کے مطابق ہمیں ٹرائول انشورنس لگاتے تھے اور انہوں نے تو تھری منت کی وہ کہہ دیا ہے کہ تھری منت سے کم کے رہاں پر لے ہی نہیں سکتے ٹرائول انشورنس اگر لینی بھی ہوئی تو ہمارے آفیس سے آناٹولیا کا جو آفیس ہے اسلامباد میں اور لاہور میں بھی ہیں ٹھیک ہے ان کے سینٹر وہاں سے ہی آپ کو لینی پڑے گی ٹرائول انشورنس جس کی ویلیڈیٹی تھری منت سکس منت اور ون ہیئر کی ہوگی ٹھیک ہے میری بات لمبی ہوگی ہے تو میں آپ ان کے بارے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ان کا جو ہسپنڈ کا پاسپورٹ کی کاپی میں نے لگائے جو بریٹش پاسپورٹ تھا ان کا اور وہاں ان کا جو سٹیٹس تھا وہ سیلف ایمپلارٹ تھے وہاں پہ ان کا بزنس تھا ٹھیک ہے ان کے بزنس کے ڈاکومنٹس میں نے لگائے ان کے جو ٹیکس کے پیپرز تھے وہاں کے وہ میں نے لگائے اور وہاں سے ان کی بینک سٹیٹمنٹ میں نے اٹیج کروائی ٹھیک ہے ٹھری منت کی تو یہاں سے پھر ان کا ایک ہوتل بوکنگ میں نے کی ان کا ایک کوورنگ لیٹر لکھا جس میں میں نے وہ سارا کچھ ایکسپلین کیا کہ یہ میرے ہسپنڈ ہیں اور یہ یوکے میں ریزیڈنٹ ہیں اور وہاں پہ ان کا بزنس ہے اور میں ترکی چاہوں گی اور ان کے ساتھ وہاں پہ ٹائم سپینڈ کروں گی تو اس طرح سے ان کا ٹریول مطلب کہ جو بھی تھا ان کا ٹریول جو پرپس تھا جانے کا ٹھیک ہے اس میں میں نے وہ سارا ایکسپلین کیا اور اناتولیہ کی طرف سے یہ بھی ہے جو آپ کوورنگ لیٹر لکھتے ہونا وہ صرف ایک پیج پہ مشتمل ہو ایک پیج پہ ہی ہو اس میں ساری آپ لکھیں آپ کا پرپس کیا جانے کا کون کون سی پلیسیز آپ نے ویزٹ کرنی ہے یہ اناتولیہ والوں کی طرف سے ہے کہ صرف ون جو پیپر شیٹ ہے نا اے فور اس پہ ہی ساری آپ ایکسپلین کرنے ہیں ٹھیک ہے اپنا سا بارے میں سارا کچھ لکھیں آپ کا پرپس کیا ہے آپ نے کون کون سی جنگیں ویزٹ کرنی ہے تو یہ پھر وہ میں نے ان کا کبرنگ لیٹر لکھا کہ ایک فلائیڈ ریزرویشن تھی ٹھیک ہے ان کی وہ ساتھ اٹیج کی ٹھیک ہے تو ون آف تا موسٹ امپورٹنٹ جو پیپر تھا نا ان کے ہسپلین کی طرف سے وہ پتہ کیا تھا اسے بودتے ہیں کہ انڈر ٹیکینگ ان کے ہسپلین کی طرف سے وہ لیٹر تھا کہ جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ جتنے بھی اخراجات ہوں گے میں اپنی وائیف کے میں برداشت کروں گا جتنے بھی وہ ترکی جائیں گی ٹھیک ہے ان کے جو ٹکٹ کے اخراجات ہو گئے وہاں پہ ہٹل کے اخراجات ہو گئے جتنے بھی اخراجات ہیں نا وہ انڈرٹیکنگ جو لیٹر تھا نا وہ میں نے ایک ٹائپ کیا تھا اور ان کے ہسمنٹ کو میں نے سینڈ کیا تھا ان نے پھر نیچے صرف سگنیچر اپنے کیے تھے وہ بڑا امپورٹنٹ لیٹر ہے جس میں وہ اس چیز کی گرانٹی اٹھا رہے ہیں اس چیز کا بتا رہے ہیں کہ جو میری وائف ہیں وہ ترکی میں جب وہ آئیں گی ان کے جتنے بھی اخراجات ہیں ان کے میں اٹھاؤں گا بس اتنی سے ان کی پروفائل تھی اتنے سے پیپرز تھے تو ماشاءاللہ سے دس دن کے اندر اندر ان کا ویزا آ گیا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ مجھ سے کونٹیکٹ کرتے ہو مجھ سے رابطہ کرتے ہو مجھ سے پوچھتے ہو کسی بھی کنٹی کے بارے میں میں سچی آپ کو بتاؤں میں نے تو نہ کبھی کوئی ہائیڈ کی چیز نہ میں کوئی چھپاؤں گا انشاءاللہ کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی ٹرائولنگ کی ہیں اور میرا ایک پرسنلی ایکسپیرینس ہے میرے پاس ترکی کے ٹوئیئرز کا کارڈ ہے وہاں کا ریزیڈنسی کارڈ ہے اور میں خود بھی ٹرائولنگ کرتا رہا ہوں اپلائی کی ہے پھر میرے باس پانیئر کا ترکی کا ویزا تھا تو یہ میرے پرسنلی جو میرے ساتھ ہوا جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ایک ایک چیز ٹھیک ہے تو ایزا ہاؤس وائف جو ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں ویزا اور ان کو بھی ویزا مل سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف جو جو جوب کر رہے ہیں یا جن کے پاس جن کا اپنا بزنس ہے صرف وہ ہی آٹ آف کنٹری ٹیبل کر سکتے ہیں نہیں اگر کوئی بندہ ہے ٹھیک ہے کوئی سٹوڈنٹ ہے سٹوڈنٹ بھی اپلائی کر سکتا ہے اور انڈرٹیکنگ لیٹر ہوتا ہے وہ اپنے پیرنٹس کی طرف سے وہ لگا سکتا ہے میرے جو فادر نے یا مردر نے یہ میرے اخراجات سارے ہیں جو ترکی کے سفر کے لیے جتنے بھی میرے اخراجات ہیں وہ یہ سارے اٹھائیں گے بس اتنا سے ایک سمپل سا پروسس ہے ان کا اور سمپل سی چیزیں تھی بس ان کو کلیر کرنا پڑتا ہے کہ ہر ایک چیز ان کو بتانی پڑتی ہے اور بہت خوشی ہوئی مجھے ان کا ویزا گرانٹ ہوا ہے ماشاءاللہ سے ان کا ویزا میں آپ کو سکرین میں دکھاتا ہوں ٹھیک ہے سوری میں پہلے نہیں دکھا سکا اور اب میں سکرین پہ دکھاتا ہوں ان کا ویزا اور چلیں جی بس اتنی سی بات تھی ٹھیک ہے میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ میں اور میرے ابھی کچھ شیئر کیسی سپینڈنگ ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ جب بھی ان کا کوئی بیڈیو سیئن آیا تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا دعاوں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ ضرور آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آنگا اللہ حافظ ٹھیک ہے